اور پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے بزنس ٹیپس مینج کر رہے ہیں وہ اور اپنے ہی شہر کے اندر لوگ ان کو صادق اور امین کے نام سے بیٹھانے ہیں پھر وہی بچہ اس کی شادی ہوتی ہے لوگوں کو جب وہ اس مواشرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں اب وہ ایک ٹریولر کے طور پر ایک جگہ چھپتے ہیں وہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہے ایک ریفیوجی کے طور پر وہ چند دن گزارتے ہیں وہاں سے آگے نکل دے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں دوسرے شہر میں چلے جاتا ہے وہ بچہ وہاں جا کر پھر وہ نئے سیجی سے اپنی زندگی سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں پر الٹی میٹلی وہ بچہ بادشاہ بن جاتا ہے اور بادشاہ بننے کے بعد جس شہر سے اس کے اپنے لوگوں نے نکالا ہوتا ہے اسی کو آکے وہ کیپچر کرتا ہے اور لوگ اس کے سامنے سر جگہ کی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آئی تم کیا امید رفتے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ آپ ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں تو یہ سب کچھ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ پوری کہانی ہے اسے میں نے بڑا شاٹ کیا ہے اب ان کی آپ لائف کے مختلف پیلوں پر نظر ڈال دے جائیں تو اس وقت دنیا میں کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں مجھ سے زیادہ مجبور کوئی نہیں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں میں تو سوسائٹی میں سروائیو کر ہی نہیں سکتا کوئی ایک بندہ آپ سیمپل کے طور پر میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیں اور پھر وہ اپنا کمپیریزن کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ساتھ تو وہ اپنے آپ کو آج بھی اس قائم کے مقابلے میں بہتر فیل کرے گا کہ ہی اس آن دا بیٹل سٹیٹس لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورسٹ سیچویشن کے اندر رہ کر بیسٹ پرفارمنس دکھائی اب اگر ہم اس کو یوں یوں کر کے بتانا شروع کر دیں کہ ایک یتیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں ایک غریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں ایک بکریاں چرانے والا ہے یعنی آج دنیا کا سب سے کم تر پروفیشنس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں اگر کوئی بزنسمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں اور اگر کسی کے ہاتھ میں انصاف کی چھڑی آ جاتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فکسنگ دا سٹون حجرہ سوت کے فکس کرنے کے وقت آپ کے پاس فیصلہ تھا تو آپ نے جیسے فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں اگر کوئی ہسپنڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں اگر کوئی بیٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں اگر کوئی باپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص وہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے ہے اگر کوئی شخص سوسائٹی کے اندر آتا ہے اکیلہ ہے اور پوری برائی سے ٹکر لے لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رول موڈل ہیں اور اگر کوئی شخص کوئی سٹریٹیجی اپناتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لئے رول موڈل ہیں کہ آپ مکہ کے اندر چھپ کے تبلیغ کرتے ہیں جانے دیتے خود فرنٹ پہ آتے ہیں پھر وہاں سے آگے نکلتے ہیں پھر اگر کوئی ٹریولر ہے اگر کوئی ریفیوجی ہے تو گارے سور کے ریفیوجی کو دیکھیں اگر کوئی راستے کا مسافر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کا مکہ سے طائف کا وہ سفر دیکھیں اسی طرح اگر کوئی ٹیچر ہے تو اصحاب سفا کے ٹیچر کو دیکھیں اگر کوئی شخص مزدور ہے لیبر کرتا ہے وہ تو مسجد نبوی میں مٹی اور گارہ اٹھانے والے کو دیکھیں اور بیٹل آف ٹرنز کے ٹائم پر پتھر توڑنے والے کو دیکھیں جب ایک شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا اور وہ اپنے پیٹ سے کمیز ہٹھاتا ہے تو اس کے پیٹ پہ پتھر بندہ ہوا کیونکہ ایس طرح بندہ جھک جاتا ہے تو پتھر بندنے سے وہ سیدھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اس کو ہٹا کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوا کوئی مزدور بھی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لئے تو زندگی ختم ہو گئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس کے لئے بھی موجود ہے اور اس وقت آپ اپنے لوگوں کو کیسے انسپاریشن دے رہے ہیں بیٹل آف ٹرنز کے ٹائم پر کہ ایک آپ پتھر توڑتے ہیں کہتے ہیں کہ کیسے فتح ہو گیا یعنی پرشیہ فتح ہو گیا کسرا فتح ہو گیا اس ٹائم میں جب لوگ اتنے ڈسپیریڈ ہیں کہ آج ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑ نہیں سکتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سپر پاورز مکرنے آپ کے پائی کرنا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی جج کے طور پر دیکھتا ہے تو آپ مدینہ میں ایک جج کے طور پر بھی ہیں ایک پولیٹیشن کے طور پر بھی آپ ہیں اور ایک ایگریمنٹس کرنے والے کے طور پر بھی آپ ہیں اور پھر وہاں سے آپ ایک چھوٹی سی ریاست بناتے ہیں اس کے آپ امیر بنتے ہیں غزوہ بدر کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ایک کمانڈر کی طور پر ہیں آن ورڈ جتنی ہماری بیٹلز ہیں جنگیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک کمانڈر کے طور پر نظر آتے ہیں اور پھر ایلٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ پورے عرب کے کینوں بنتے ہیں کہ جزیرہ تل عرب کے اندر آپ کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نہیں ہے لیکن ان ساری جیزوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کے آئے لوگوں کے ساتھ رویہ کے آئے بچے ملتے ہیں ان کو آپ پہلے سلام کہتے ہیں راستے میں ملتے ہیں اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے ہیں سواری پہ بٹھا لیتے ہیں اگر کوئی سرونٹ ملتا ہے تو آپ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو جو آپ کے سرونٹ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں اور جب ان کا چچا ان کو لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گم ہو گئے تھے گھر سے تو مکہ میں آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو دس سال بعد ان کا چچا ان کو ڈونڈتےے ڈونڈتے آیا لینے کے لیے کہ میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وائی نہیں ہے ہمارا بچہ ہے ہمیں اس کو لے جانا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے انس رونے لگے وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ کے پاس رہنا گھر نہیں جانا کون ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تھا یہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان لوگوں کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کو آپ بھائی بھی کہتے ہیں دوست بھی کہتے ہیں اور ان کے لئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کا آپ خیال رکھتے ہیں ایک دفعہ کچھ صحابہ نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کے باہر گئے کہ ہم یہاں پہ کچھ کھانا پکاتے ہیں ایسے جیسے تھوڑا کرتے ہیں لوگ اب سب نے اپنے کام بانٹے کہ تم یہ کام کروگے تم یہ کروگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی میرے ذمہ آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں لگایا تو انہوں نے کہا جی آپ کے ذمہ ہم کیسے کام لگا سکتے ہیں آپ بس یہاں بیٹھیں ہم سارا کام کرتے ہیں پکاتے ہیں پھر مل کے کھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک کام تم لوگ بھول گئے ہو وہ یہ ہے کہ لکڑیاں جو ان کے لانے کا کسی کے ذمہ کام نہیں لگا میں لکڑیاں جو ان کے لاؤں گا آپ جلاؤں گا اور آپ کھانا پکائیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں ان کو پوری رسپیکٹ دیتے ہیں ایکویلٹی اپنی جگہ پہ ہے رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے جب آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں دیکھن جب آپ لوگوں کی اقارٹن ڈو دیر سٹیٹس ڈیل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ان کو اس طرح رسپیکٹ دینی چاہیے اب ایک سٹوڈنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کی رسپیکٹ کو اس حساب سے ہوگی ایک ٹیچر ہے اس کی اس طرح سے ہوگی ایک پرنسپل ہے اس کی اس طرح سے ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ان کے سٹیٹس کے حساب سے ڈیل کیا پھر کہہ ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا رائٹس آف دا وومن کے لیے فائٹ کر رہی ہے بٹ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وومن اگر آج یورپ کے اندر اپنے رائٹس لے رہی ہیں تو وہ مرد بن کے لے رہی ہیں ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑائے ان کو اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑائے ان کو جو ان کی اپنی ڈومین تھی اس میں سے نکلنا پڑائے تو جا کے ان کو ان کے رائٹس ملے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ماں بیٹی بیوی کی حسیت سے گھر کے اندر ان کو رائٹس دیئے اور ان کو انہیریٹنس میں رائٹ دیا جس کو پھر قرآن میں بھی انڈورز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے فرمایا بھی کہ مجھے دو چیزیں جو پسند ہیں ایک خوشبو اور ایک مطلب کہ عورت جن کے ساتھ شادی ہوتی انسان کی تو اس سے آپ نے جو اس وقت جن کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ یہ دو چیزیں پسند ہیں یہ فی میل کے سٹیٹس کو بلند کرنا تھا اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مجھے مجھے بلند کر دیا اور یہاں تک فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے باپ کے قدموں کے نیچے نہیں کہا ماں کے قدموں کے نیچے تو ہر جو بھی عورت ہوتی ہے وہ اس کا جو الٹی میٹ ہوتا ہے اس نے ماں ہی بننا ہوتا ہے اور کسی فی میل کے لئے اسے بڑی رسپیکٹ کیا ہے کہ جس جنت کیلئے لوگ ساٹھ سال عبادت کرتے ہیں اور پھر بھی پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی وہ اس فی میل کے قدموں کے نیچے اللہ میں رکھتے ہیں اب یہ جو یورپ میں شور مجھا جاتا کہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تو عورتوں کی عزت ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے یہاں تو ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ ماں کے پاؤنڈ ہو کے پیتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام رکھ گیا ہے تو ماں کے پاؤنڈ ہو کے پی لو ان کے پاؤنڈ کو چون لو تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی یہ سٹیٹس کون دے رہا ہے عورت کو سو اسی طرح ہم جب آگے جل کے بات کرتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے کہ ان کے کان نہ پھاڑے جائے ان کو سٹیمپ نہ کیا جائے یہ چیزیں آپ نے ان کو منع کیا قودوں کے حقوق مقرر کیے کہ سائے دار درختوں کی نیچے آپ اپنا ویسٹ پاس نہ کریں اس طرح درختوں کو بلا وجہ کٹے نہیں ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص درخت لگا رہا ہو اور قیامت آ جائے تو پھر بھی اس کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے تو یہ مطلب ہے رائٹس ان سب چیزوں کو آپ نے دیئے اور آخر میں یہ ہے کہ اگر انیمیز بھی ہم بات کریں تو آپ نے انیمیز کو بھی رائٹس دیئے کہ ابو سفیان اگر آپ کے پاس پکڑا جاتا ہے سپائن کرتے ہوئے اس کو صحابہ پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ سپائن کر رہا تھا اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے آپ اسے پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو وہ کہتا ہے اگر میں اسلام قبول کروں فرمایا مواف اور ابو سفیان واپس جا کے مکہ والوں کو کہتے ہیں کہ اے مکہ والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص میرے گھر میں آ کر پناہ لے لے گا چھپ جائے گا اس کو مواف کر دیں گے اور لوگ آگے سے مزار کریں کہ ابو سفیان یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ایک تو یہ کہ تمہیں انہوں نے کیسے چھوڑ دیا اور پھر جو تمہارے گھر میں آئے گا وہ تو مارا جائے گا وہ کیسے بچے گا ابو سفیان کہتے ہیں نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعدہ دے دیا کہ جو میرے گھر میں آگے چھپ جائے گا وہ اس کو بھی مواف کر دیں گے اب ابو سفیان سے بڑا دشمن کوئی نہیں ابو جل کے پال سب سے زیادہ تھا ابو سفیان نے مجھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا ہمارے سارا ہمتوں پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک دشمن کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حادم تائی کی بیٹی پریزنرز میں آئی وہ نون مسلم تھا لیکن ایک بڑا سردار تھا اس کی بیٹی پریزنرز میں آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے اپنی چادر بچا دی کہ ایک عزت والے گھر کی خاتم نے اس کو یہاں پہ بٹھایا تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں ملتی ہیں اور آپ دنیا کے ایک ایک انسان کو سٹڈی کر لیں اتنی ورائٹی اور اتنے سٹینڈر کے ساتھ یہ سب چیزیں ایک جگہ پہ نہیں ملیں گی اسی لئے قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ پوری انسانیت کے لئے میسیج ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکی کو صد کے لئے رول موڈل بنا دیا ہے اور اگر ہم اس کو رول موڈل کے طور پر لیں گے تو دیفینٹلی کامیابی ہوگی کبھی ناکامی نہیں ہوگی لیکن اس کو چھوڑ کے اوروں کو ہم ڈھونتے رہیں گے تو ان کے ایسا تو کوئی ملنا نہیں ہے ایک نگے گھر کے اندر آپ کے ایک چیز ہے آپ وہ چھوڑ کے بعد ڈھون رہے ہیں تو کیسے مل سکتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا دل کا اور جسم کا دل کا یہ کہ ان سے محبت کی جائے جسم کا یہ کہ ان کو فالو کیا جائے ان کی عطاعت اقتباع کی جائے تو یقیناً دین دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں ملے گی ہماراہ موسیقی